بڑے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ جب ہم قتل ہوتے ہیں ہمیں فگر یاد ہو یا نہ ہو ٹائم یاد ہو یا نہ ہو جگہ یاد رہے یا یاد نہ رہے لیکن جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں مشہور ان کے پاس رہتی ہیں جتنی بھی وزارت خارجہ ان کے پاس رہتی ہیں جتنے بھی سفارت خانے ہیں پاکستان وغیرہ میں ان کے پاس یہ ساری معلومات رہتی ہیں وزیروں بادشاہوں کے پاس جاتی ہے اور انقریب انشاءاللہ یہ موضوع میڈیا پہ کھل کے اٹھے گا کافی حد تک اٹھ چکا ہے کہ شیعہ جہاں کم ہو وہاں بھی دہشت کر دی نہیں کرتے اور جہاں سریعت میں ہو وہاں بھی دہشت کر دی نہیں کرتے محمد آلے محمد بلندر سلام اللہ اممہ صلی اللہ محمد وآلہ حضاریم بعض افر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو آفتہ میں پاکستان میں ہم کم ہیں عراق میں تو کم نہیں ہے ہم یا عیران میں تو کم نہیں ہے لبنان میں تو کم نہیں ہے ہم آزربائی جان میں تو کم نہیں ہے ہم عراق میں ہم نے کتنوں کو مار دیا عراق میں ہر رویس سوش ہیا میرے کہ ہمارے علماء نے کہا مارو کبھی نہیں کہا حتی سعودی عرب کے ایک اخبار میں جمال خاشفشی نے عراق نیوز میں ایک مضمون لکھا تھا کہ مفتی آزم سعودی عرب کو اور مفتی آزم قطر کو چاہیے کہ اٹھیں اور نجف جائیں اور شیعہ مردے آیت اللہ سلسانی کا ہاتھ چومیں اور یہ سیکھیں ان سے کہ اسلام کا دفع کیسے ہوتا ہے وجہ کیا تھی کہ تقریباً ایوریج تھا سو کے قریب افراد عراق میں قتل ہو رہے تھے مومنین کے لیکن ہمارے علماء کا حکم کیا تھا مراجعہ عزام کا حکم کیا تھا خلصاً آہایت مسئلسانی کا کہ لا شیعہ ولا سننہ یہ نعرے لگانے کوئی شیعہ سننی مسئلہ نہیں گئی اور سننیوں کے خلاف نہیں لے جانا ہے اس کو اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ سو سو افراد سے معاملہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا حضر حسن آدمی ہٹ لائے ایک بھکڑا مچی تھی وہاں پہ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پل پہ بہت زیادہ مجمع ٹائٹ ہو گیا تھا اور سیکیورٹی بہت زیادہ تھی تو کچھ لے جاتا ہو سکتے نہیں تھے دہشتگرد اس میں سے ایک آدمی نے بھاگنا شروع کیا تھا اور نعرے لگانا شروع کیے تھے جیسے کہ میں ایسا تو اپنے آؤ بلاسٹ کرنے والا ہوں تو نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ بھاگے اور کچھ لوگ پل سے گر گئے تقریباً ایک ہزار کچھ لوگ شہید ہوئے تھا یہ والا معاملہ بھی ہو گیا پھر شیعوں نے کچھ نہیں کیا اب نتیجہ یہ ہوا کہ سامرہ میں امام حسن اسکری اور امام علی نقی علیہ مصرحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو مزمار کیا اب یہ دنیا مطمئن تھی کہ شیعہ پاور میں ان کی ملے شیعہ ہیں غضب ان کا بہت زیادہ ہو چکا ہے ایک بوڑ مراجع مرجع کتنا رکھیں گے شیعوں کو روز سو چلو ہزار اب آخر میں کیا ہوا جی پھر سامرہ کا گمبت ہی جو ہے مصرح کر دیا اب تھوڑی کوئی رکے کا شیعہ لیکن یہاں گمبت مصرح ہوا کون کون اس میں دخن دو معصوم امام اور حضرت حکیمہ خاتون حضرت خدیس خاتون حضرت نرجس خاتون یہ بہتر ہستی ہیں ایک ہی وقت میں گمبت منحدن جیسے گمبت منحدن ہوا ہونا کیا چاہیئے تھا بلکہ اس کے آثار کیا نظر آ رہے تھے یہ پریپلین جام ہے پاکستان میں صفیح صحابہ نے پہلے سے بینر بنوائے ہوئے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد پورے کراچی میں بینر لگ گئے تھے کہ ہماری مساجد فیراخ پہ حملہ ہوا اور طلا کے مزار پہ حملہ ہوا یہ سب کچھ کیوں تھا کہ یہ امکانات تھے کہ یہ ہوگا تو پہلے سے بنے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا حضرت آیت اللہ العظم سستانی کا حکم آیا کہ برادران اہل سنت میں سے کسی کی بھی جان مال عزت عابروں کو نقصان پہنچانا اور ان کی مساجد اور حتی ان سے منصوب قبروں کو نقصان پہنچانا حرام نتیجہ کیا ہوا شیعوں نے دفاع کیا ان کی حتی ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور افتر قادر جلالی کی قبروں تھا کیوں کہہنے قبروں کو یہ خود منحجم کریں گے بہاوی کیونکہ قبروں کے خلاف میں ادھر سے قبریں منحجم کریں گے وہ جاتے شیعوں پھڑا لیں گے نتیجہ کیا ہوا عراق میں کسی بھی آر سنت کے خلاف کچھ نہیں گوا ایک مسجد نہیں جلی نہ ابو حنیفہ نہ ابو یوسف نہ افتر قادر جلالی نہ طلحہ کسی کے بھی مزا تو کوئی مقصان نہیں ہوا یہ طاقت کس کی تھی مرجعیت کی یہ کون اتنا خلے دل کا اور فہم و فراست کا مالک تھا وہ کہ جو اہل بیت کے دسترخان سے رس خاصل کرتا ہے محمد محمد ملو ترسا محمد صلی اللہ محمد محمد